ہلو ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے لئے کٹھل کی ایسی سبزی کی ریسی بھی لے کے آئی ہوں جو بہت ہی آپ کو تیسٹی لگنے والی ہے ساتھی میں ایک سیکرٹ ٹپس بھی لے کے آئی ہوں جس سے آپ کی کٹھل کی سبزی میں چار چاند لگ جائیں گے تو چلیے سب سے پہلے تو ہم کٹھل کو کٹ کر لیتے ہیں جو اپنے آپ میں ہی ایک کافی مشکل کام ہے تو یہاں پر میں نے چاکو پر اور اپنے ہاتھوں پر آئی لگا لیا ہے اور اس کے بعد میں اسے کٹ کر رہی ہوں بڑے والے چاکو سے چھوٹے سے کام نہیں بنا تو ساتھی میں نے یہاں پر کپڑا بھی لگا لیا ہے چاکو پر کیونکہ میرا ہاتھ پسل رہا تھا نا تو وہ بہت زیادہ مجھے ڈڑ لگ رہا تھا کہیں میری فنگر ہی نہیں کٹ جائے تو کٹھل کٹنے کے لیے سب سے پہلے آپ تو اوئل لگا کے رکھیں دوسرا دھیان رکھیں کہ آپ کی فنگر یا ہاتھ پر کہیں چاکو نہیں لگ جائے اور آپ کو جب یہ پیل نکالنا ہونا اس کا چھلکا تو وہ بڑے میں سے نکلنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ آپ اس کے پہلے چھوٹے چھوٹے پیزیز کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کا چھلکا نکالیں تو وہ بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے یہ بھی ایک ٹپ ہے آپ اسے یاد کر لیجئے گا نوٹ کر کے رکھ لیجئے گا جب بھی کٹھل بنائیں ایسے ہی کریے گا تو میرا کٹھل زیادہ ہارڈ نہیں تھا تو وہ کٹ جا رہا تھا اور اس کے بیچ بھی بہت اچھے تھے سوفٹ تھے تو میں نے بیچ بھی اس کے نہیں نکالے اور کٹھل کو کٹ کر کے آپ پانی میں ڈالتے رہیں اسے کیا ہوتا ہے کہ کٹھل کالا نہیں پڑتا ہے اور اس طرح کی سے وائٹ ہی رہتا ہے ایک بار جب آپ کا کٹھل اچھے سے واش ہو جائے کٹ جائے واش ہو جائے اس کے بعد آپ اسے کوکر میں ڈالیے اور کوکر میں آپ تھوڑی سی حلدی تھوڑا سا نمک ڈال کر اور ساتھ ہی تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے بوائل کر لیں اس میں دو وسل کافی رہتی ہیں دو وسل کے بعد ہی آپ کوکر کھول دیں اور اس میں آپ کے جو کٹھل ہے وہ کافی سوفٹ ہو جائے گا دو وسل کے بعد دیکھیں ہمارا کٹھل بہت سوفٹ ہو گیا ہے فوق سے آسانی سے ایسے ٹوٹ رہا ہے تو اب ہم اسے پانی سے سیپریٹ کر لیں گے اور پانی ہمیں یوز کرنا ہے تو پھیکی گا نہیں بلکل بھی تو یہاں پر میں نے لوہی کی کٹھائی لی ہے اور سرزوں کا تیل لیا ہے وہ اسے گرم کر لیا ہے اسے گرم کرنے کے بعد ہم نے جو کٹھل نکالا تھا پانی اس کا اچھے سے ہم نے سیپریٹ کر لیا ہے اب ہم اس کٹھل کو فرائی کریں گے یہ بھی ایک ٹپ ہے آپ جب کٹھل کو فرائی کرتے ہیں تو اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے کٹھل میں بہت بار ہم بینہ فرائی کرے بناتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ٹیسٹ اس کا ٹیفٹرنٹ لگتا ہے تو یہاں پر ہم نے اسے فرائی کر لیا ہے اور میں نے پلیٹ میں نکال لیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میری لوہی کی کٹھائی کی کیا حالت ہو گئی ہے تو ہم نے اسے کٹھائی میں اور تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور اس میں ہم نے ڈالا ہے ہری الائی جی تیز پتہ اور زیرہ اس کے بعد میں نے یہاں پر موٹی کٹی کوئی پیاس ڈالی ہے کیونکہ پیاس اس میں چمکتے بھی بہت اچھی لگتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پر زیادہ پیاس لی ہے کیونکہ وہ بہت اچھا ٹیسٹ دیتی ہے ساتھی میں نے یہاں پر لہسن ادرک اور ہری میچ بھی لے لی ہے لہسن ادرک کو میں نے فائن چوب کیا تھا اور میچ میں میں نے ایسے ہی چیرہ لگا لیا تھا تو جب تک ہماری یہ فرائی ہوتی ہے ہم مسالے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں میں نے ون ٹی سپون دھنیا پوٹل لیا ہے آدھا چمچ ہلدی لی ہے نمک لیا ہے ایس پر ٹیسٹ اور لال میچ میں نے یہاں پر ون ٹی سپون لی ہے کشمیری لال میچ بھی ون ٹی سپون لی ہے اب اسے تھوڑا سا پانی کے ساتھ گھول بنا کر تیار کر لیں گے دوسرے طرف ہماری جو پیاز ہیں وہ اچھے سے فرائی ہو رہی ہے اور جیسے ہماری پیاز فرائی ہو جائیں گے ہم اس میں یہ والا جو ہم نے مسالہ تیار کیا ہے کٹوری میں یہ ڈال دیں گے اب ہمیں یہاں پر مسالے کو اچھے سے بھوننا ہے کیونکہ جو مسالے کے کچھی سمیل ہے ہلدی کی وہ سب نکل جائے تو اس لیے ہم اس اچھے سے میکس کر کے ڈھک کے رکھ دیں گے دو منٹ کے لیے اور جب ہماری مسالے سے آل سیپریٹ ہو جائے گا تو اب ہم اس میں اپنا جو پانی ہم نے بول کیا تھا وہ والا یوز کریں گے ہم کٹھل کی پانی کو اس لیے یوز کر رہے ہیں کیونکہ اس میں کٹھل کا فلیور ہے اور جس سے ہمارا جو سبزی کا ٹیسٹ ہے وہ انہینس ہو جائے گا ساتھی اب تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد میں نے کٹھل ڈال دیا ہے ویسے تو یہ ڈرائی ہی اچھی لگتی ہے سبزی تو ہم جو پانی ڈال رہے ہیں نا وہ پکتے ہوئے سب فنیش ہو جائے گا اور ہمارے اس میں ڈرائی سبزی رہے گی تو یہاں پر میں نے ساتھی تھوڑی سی کسوری میتھی ڈال دی ہے ایک اچھا سا فلیور دینے کے لیے اور اب جو ہے یہ سیکرٹ آپ کو کٹھل میں ایک چمچ گھی ضرور ڈالنا ہے گھی سے بہت ہی زیادہ آپ کا جو کٹھل کا ٹیسٹ ہے وہ انہینس ہو جائے گا اور بہت ہی ڈلیشس لگی گا تو یہاں دیکھئے بس میں اسے ڈھک کر تھوڑے دیر کے لیے پکاؤں گی اور پھر ہماری کٹھل کی سبزی بلکل ریڈی ہے تو یہ ہماری کٹھل کی سبزی تو ریڈی ہو گئی ہے اب آپ اسے سرف کریں رائز کے ساتھی ہے روٹی ہے چپاتی پرانٹا کسی کے ساتھ بھی آپ اسے سرف کریں آپ کو میرے ریسیپی کیسے لگی ہے مجھے ضرور بتائیے کمنٹس میں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں یہ دونوں ویڈیو دیکھنا بلکل نہیں بھولیے میں آپ سے پھر ملوں گے ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ باہ تینکیو فور واشنگ